موسیقی 29 گولڈ میلے جیتنے والا ایم بی بی ایس ڈاکٹر تحال بیروزگار ڈاکٹر ولید ایک انتہائی قابل فرد جس نے ایم بی بی ایس میں 29 گولڈ میلے جیتنے کا شاندار کارنامہ سر انجام دے رکھا ہے بدقسمت اسے ابھی تک بیروزگاری کا سامنا کر رہے ہیں اپنی غیر معمولی تعلیمی کامیابیوں اور اس لگن کے باوجود جس کا انہوں نے اپنی میڈیکل تعلیم کے دوران نظاہرہ کیا ہے اس کے باوجود ڈاکٹر ولید فیلحال ملازمت حاصل کرنے سے کاثر ہیں شوشل میڈیا پر محمد ولید کے انشاگرام اکاؤنٹ کا ایک سکرین شاٹ وائرل ہے جس میں انہوں نے نوکری ملنے سے مطالق پوچھے کے سوال کا جواب دیا اور بتایا کہ انہیں بیس سکتالوں میں اپلائی کرنے کے باوجود تحال جواب نہیں ملی ہے اپنی انشاگرام سٹوری سے ڈاکٹر ولید کا بتانا ہے کہ نوکری ملنے کے صورتحال یہ ہے کہ 99 فیصد نوکریان شفارش اور ایک فیصد میرٹ پر ملتی ہیں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں مگر میں نے یہی مشاہدہ کیا ہے صرف میرٹ پر نوکریان ملنے چاہیے مگر یہ سسٹم ٹھیک ہونوارا نہیں ہے ڈاکٹر ولید کے اس جواب کے بعد ان کی یہ انشاگرام سٹوری سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فرم پر وارل ہو گئی جس پر ڈاکٹر ولید نے دوبارہ ایک سٹوری کے ذریعے انٹرنیٹ سارفین کو مایوسی بھلانے سے گریز کرنے کا کہا ڈاکٹر ولید ملی کا اپنی نئی سٹوری میں کہنا ہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مایوسی نہ پھلائیں میں نے کسی سے کوئی شکایت نہیں کیا ہے آپ سب لوگ سنسنی پھلا رہے ہیں امیریل دین میڈیکل کالیج کے تعلیم علم ڈاکٹر ولید نے ایمی بی ایس کی ڈگری مکمل کرنے کا دوران ستائیس گولڈ دو سلور میڈل اپنے نام کیا تھے ڈاکٹر ولید کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر بننے کا خواب بچپن سے دیکھنا شروع کیا کامیابی کا کریڈڈ والدین اسادزہ اور دوستوں کو جاتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کا ہیلتھ کیر سسٹم ڈاکٹرز کو سپورٹ نہیں کرتا اگر موقع ملا تو ملک کو قوم کی خدمت ضرور کریں گے قبل از ایمی بی ایس ڈاکٹر کشاندار گریجویٹ ڈاکٹر حافظ محمد ولید ملک کو وزیر سہت عبدالقادر پٹیل نے دو لاکھ روپے کے نکت ایران سے نمازا ڈاکٹر ولید کی کامیابیوں کو سراحتے ہوئے وزیر سہت نے ان جیسے ہونہار طلبہ کو قیمتی قومی ساسا کردانتے ہوئے ان کی پہچان اور ان کی تعریف کرنے کی اہمیت پر زور دیا موسیقی